السلام علیکم دس اس می اکرا سعید ایم ایک لینکل سائیکولوجسٹ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو آج ہم ایک امپورٹنٹ جوب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو سی ایس ایس یعنی سنٹرل سوپیریئر سرویسز کہا جاتا ہے بہت جلد اس کی جوب اپننگ ہونے والی ہیں می بھی دو تین دنوں میں یا پھر ایک ہفتے تک تو پھر آپ نے جوب کے لئے اپلائی کرنا ہے اور فروری میں آپ کے پیپرز سٹارٹ ہو جائیں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سی ایس ایس ہے کیا اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے ایج کتنی ہونی چاہیے آپ کی کوالیفیکیشن یعنی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور جب آپ کلیئر کر لیتے ہو تو کون سے کروپس میں آپ کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ سارا ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ کی کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کا اگر کوئی سوال ہو سائیکولوجی سے ریلیٹیڈ ہو یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹیڈ تو آپ سوال کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سو بیسٹ آف لک فور یو آل اور ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہر فیلڈ کا سٹوڈنٹ سی ایس ایس یعنی سنٹرل سوپیریئر سرویسز کے لیے اپلائے کر سکتا ہے ایس پی ایس ای یعنی فیڈرل پابلک سرویس کبیشن سی ایس ایس یعنی سنٹرل سوپیریئر سرویسز کے اگزامز کنڈکٹ کرواتی ہے اور اس جوب میں آپ کو بیسک پیسکیل آپ کا جو ہے وہ سیونٹین ہوتا ہے اگر ہم سی ایس ایس آفیسرز کی ورکنگ کی بات کریں تو یہ بیوروکریٹک آپریشنز اور گورنمنٹ سیکریٹیریٹ کی جتنی ورکنگ ہوتی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ انٹائر انجن آف سٹیر جو ہے وہ بیوروکریسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ لوگ پروپر کوالیفیکیشن اور میریٹ کے بعد ہی ہائر کیے جاتے ہیں یہ ایک میتھ ہے کہ سی ایس ایس صرف امیل لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایزی لی سی ایس ایس کے اگزامز کلیئر کر لیتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو اس کے فور پارٹس ہوتے ہیں نمبر وان ڈیٹن سیکنڈ میڈیکل تھرڈ سیکلوجیکل اور فورت وائیوہ ان سب کے مارکس کلکولیٹ کیے جاتے ہیں آپ کا میریٹ بنتا ہے اور میریٹ کے بعد آپ کو ایک سپیسیفک گروپ میں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ سپیسیفک گروپس کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ایجوکیشنل کرائٹیریہ ضروری نہیں ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہو بلکہ اگر آپ نے بیچلرز بھی کیا ہے تو بھی آپ سی ایس ایس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایج کرائٹیریہ آ جاتا ہے ٹوانٹی ون ٹو ٹوانٹی ون سے لے کر ٹوانٹی ون ٹوانٹی ایرز تک اگر آپ کی ایج ہے تو آپ سی ایس ایس کے لیے اپلائے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائے ہو تو آپ کو دو سال کا ایج ریلیکسیشن دیا جاتا ہے تو ٹوانٹی ون ٹوانٹی ایرز تک آپ سی ایس ایس کے پیپرز دے سکتے ہو نمبر آف چانسز کی اگر بات کریں تو تری ہوتے ہیں اور جب تک آپ سارے ریٹن میڈیکل سائکلوجیکل وائیوہ کلیئر نہیں کرتے تب تک آپ پاس نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار ریٹن کلیئر کریں گے سیکنڈ پہ جو ہے وہ سائکلوجیکل کلیئر کر لیں گے بلکہ ایک ہی ٹائم پہ آپ نے فور کے فور پارٹس کلیئر کرنے ہوتے ہیں پاسنگ کرائیٹریہ کی بات کریں تو 40% آپ نے کمپل فری میں مارکس لینے ہوتے ہیں اور 33% آفشنل میں اول مارکس دیکھا جائے سبجیکٹس کے تو 1200 ہوتے ہیں 600 مارکس کمپل فری کے ہوتے ہیں اور 600 مارکس آفشنل کے ہوتے ہیں 300 مارکس ہمارے پاس انٹرویو کے ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل مارکس 1500 ہو جاتے ہیں جتنا ہائے آپ کا میریٹ ہوگا جتنے اچھے آپ نے نمبر لیے ہوں گے اتنے ہی اچھے گروپ میں آپ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں کمپل فری سبجیکٹ تو کمپل فری سبجیکٹ ٹوٹل 600 مارکس کے ہوتے ہیں یعنی 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں فور ایزمپل انگلیش ایسے انگلیش پریسی انڈ کمپوزیشن اسلامیہ جرنر نالج پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اور یہ سارے مارکس جو ہیں وہ سارے سبجیکٹس کے مارکس ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہوتے ہیں لاسٹری سبجیکٹس جو ہیں جرنر نالج پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اس کے ٹوٹل مارکس 300 ہوتے ہیں تو 300 میں سے 120 مارکس لینے آپ کا ضروری ہوتا ہے یہ ایس پی ایس سی کا ایک کرائٹیریہ ہے تو کمپل فری سبجیکٹ آپ چینج نہیں کر سکتے آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس بلکہ آپ نے یہی رکھنے ہوتے ہیں اور انہی میں آپ نے 40% اوور آل مارکس لینے ضروری ہوتا ہے سو یہ سارے ہمارے پاس کمپل فری سبجیکٹس تھے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اوپشنل سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ ہم کیسے چوز کرتے ہیں اب ہم اوپشنل سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں جن کے ٹوٹل مارکس 600 ہوتے ہیں یعنی 100 مارکس کا ایک پیپر ہوتا ہے ٹوٹل 7 گروپس ہوتے ہیں ان 7 گروپس میں 46 سبجیکٹس ڈیوائیڈیڈ ہوتے ہیں اب 7 گروپس کیسے ہوتے ہیں کیسے ڈیوائیڈیڈ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور کیسے ان کی مارکس ڈیویجن ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں گروپ 1 اکاؤنٹنگ ڈ آڈیٹنگ ایکنومکس کمپیوٹر سائنس پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ان سارے ساروں کے مارکس 200 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ آگے کچھ ایسے سبجیکٹس آئیں گے جن کے بارے میں سبجیکٹس ایزی لگتے ہیں آپ کو آپ ایزی لی چیوز کر سکتے ہیں گروپ 2 فیزیکس کیمیسٹری یہ دونوں سبجیکٹس 200 مارکس کے ہیں باقی سبجیکٹس اپلائیڈ ماتھمیٹکس پیور ماتھمیٹکس ٹیٹسٹکس اینڈ جوالوجی یہ سارے 100 مارکس کے ہیں گروپ 3 بزنیس ایڈ پبلک ایڈ گورننس اینڈ پبلک پولیسز ٹاؤن پلیننگ اینڈ اربن منیجمنٹ ان سارے سبجیکٹس کے 100 مارکس ہیں گروپ 4 میں زیادہ تر ہسٹریز آ جاتی ہیں ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا اسلامی ہسٹری آئند کلچر بریٹش ہسٹری یورپین ہسٹری ہسٹری آف یو ایسے تو اگر آپ ہسٹری آف یو ایسے رکھتے ہیں تو یہ شورٹ ہے جلدی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل ریلیشنز بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے گروپ 5 میں اگر ہم دیکھیں جنڈر سٹریز انوارمنٹل سائنسیز ایگری کلچر باٹنی زولوجی انگریش لیٹریچر اور دو لیٹریچر اس میں جنڈر سٹریز کی آپ پر ایزیلی جلدی تیاری کر سکتے ہیں آپ کے ایرگرد وائلنس کیسیز ہوتے ہیں ریپ کیسیز ہوتے ہیں کریمینل کیسیز ہوتے ہیں مرڈرل کیسیز ہوتے ہیں تو ان سب کی ایگزیمپلز آپ اپنے آپ سے ایڈ کر سکتے ہیں اور پیپ پر ایزیلی سالف کر سکتے ہیں انوارمنٹل سائنسیز اور جنرل نالش کے کافی ٹاپکس اور لائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقی سبجیکٹ بھی چوز کر سکتے ہیں اور مارکس اگر ان کے دیکھیں تو یہ سارے ہنڈرڈ ہنڈرڈ مارکس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں گروپ سس کی بات کریں اس میں سارے لاو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں لاو کونسٹیوشنل لاو انٹرنیشنل لاو مسلم لاو مرکنٹوی لاو کریمینالوجی فیلوسفی تو جو بھی لاو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی آپ چوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سکس گروپ ستے اب ہم سیون گروپ کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ نے سبجیکٹ کیسے چوز کرنے ہیں اور یہ ٹو ہنڈرڈ مارکس جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے ان کے کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں یا سے فیکی سبجیکٹ ہوتا ہے مارکس کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی تو ہم اپنے گروپ سیون کی طرف چلتے ہیں سو یہ ہمارے پاس سیون گروپ سے اور اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ایسا ضرور ہے جس میں آپ نے بی ایس کیا ہے اب کچھ سپیسیفک رائٹیریہ ہے فور ایسیمپل ون سبجیکٹ فرم ون گروپ ایک گروپ میں سے آپ صرف ایک سبجیکٹ چیوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ میں سے آپ سکس سبجیکٹ چیوز کر لوگے ٹوٹل مارکس فور ایسیمپل سکس ہنڈرڈ ہیں آئی آر اگر آپ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا اٹھا لیتے ہو تو باقی آپ کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ مارکس کے سبجیکٹ اٹھانے پڑیں گے اور یہ ٹوٹل سکس ہنڈرڈ ہو جائے گا آئی آر کے مارکس جو ٹو ہنڈرڈ ہیں لیکن اس کے دو پیپر ہوتے ہیں پیپر ون اور آئی آر پیپر ٹو اور دونوں پیپر جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ مارکس کے ہوتے ہیں تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ٹو ہنڈرڈ مارکس ہو جاتے ہیں ٹو ہنڈرڈ مارکس ٹو سبجیکٹ لیک آئی آر پیپر ون آئی آر پیپر ٹو ایک پیپر آپ کا مورننگ میں ہو جائے گا ایک پیپر آپ کا ایوننگ میں ہو جائے گا باقی فور سبجیکٹ آپ چیوز کریں گے تو پھر یہ ٹوٹل مارکس 600 ہو جائیں گے آپ کے اب اگر فور ایزمپل آپ گروپ 1 میں سے 200 مارکس کا سبجیکٹ لیتے ہیں اور گروپ 2 میں سے بھی آپ 200 مارکس کا سبجیکٹ لے لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل مارکس آپ کے 400 ہو جائیں گے باقی 100 مارکس کا آپ دوسرے گروپ سے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹوٹل 600 مارکس پورے کرتے ہیں تھرڈ سیچویشن یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف 100 مارکس کے 6 سبجیکٹ چوز کر کے سکس ہنڈرڈ مارکس کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار تھا اوپشنل سبجیکٹس چیوز کرنے کا پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جب آپ سی ایس ایس کلیر کر لیتے ہیں تو پھر سی ایس ایس سرویس گروپس آ جاتے ہیں جتنا ہائے میریٹ ہوگا اتنے ہی اچھے گروپ میں آپ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا اب گروپس دیکھ لیتے ہیں تو یہ ساری ہمارے پاس گروپس تھے ان میں سے جتنا اچھا آپ سکور کریں گے اتنا ہی ہائے لیول کے گروپ میں آپ جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو پھر سے کہوں گی کہ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور حمد نہیں آنی جو لوگ ہارڈ ورگ کرتے ہیں اور کونٹینیوز سٹرگل کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہائیر پوزیشن پر ضرور پہنچتے ہیں تو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹل دن ٹیک کیئر